اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انشاءاللہ آج ہم عقیقے سے متعلق کو شرعہ کا ماں سنیں گے سب سے پہلے یاد رہے کہ عقیقہ کیا ہوتا ہے عقیقہ اپنے سے مشتق ہے جس کا معنی ہے کارٹنا یور یہ یاد رہے کہ اب کارٹنے سے مراد وہ ہوتا ہے کہ جو بچہ پیدا ہونے کے شکریہ میں جس جانور کو کارٹا جاتا ہے یعنی زباہ کیا جاتا ہے اس قرف عام میں عقیقہ کہا جاتا ہے تو یاد رہے کہ عقیقہ جو ہے کب کیا جاتا ہے وہ جب بچہ سات دن کا ہو جائے تو اس کا سر مونڈا جاتا ہے اس کے بال جو ہوتے ہیں سونا یا چاندی یا اس کے بالوں کا وزن کیا جائے اتنا سونا اور چاندی صدقہ و خیرات کیا جاتا ہے اور پھر جو ہے وہ لڑکے کے لیے دو بکریں جبکہ لڑکی کے لیے ایک بکری کا ہونا یہ افضل ہے اور یہ بھی یاد رہے کہ اگر کسی کی اتنی استطاعت نہیں کہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو اگر وہ ایک بکرہ ہی کر سکتے ہیں یا ایک بکری ہی کر سکتے ہیں تب بھی جو ہے وہ عقیقہ درست ہے تب بھی کر سکتے ہیں تب بھی جائز ہے یاد رہے وہی شرائط جو قربانی کے جانور میں پائی جاتی ہیں وہی شرائط عقیقے میں پائی جاتی ہیں یعنی بکرہ ہے یا بکری ہے تو وہ کم از کم اس کی عمر ایک سال ہونا چاہیے یاد رہے کہ دو دانت ہونہ یہ ضروری نہیں ہے بلکہ عمر پوری ہونا یہ ضروری ہے مگر عرف عام میں جب پوری عمر ایک سال ہو جاتی ہے تو دانت بھی اُبھرتے ہوئے نکل آتے ہیں اسی طریقے سے اب ہم نے اس کو زباہ کرنا ہے تو اس کے گوشت کا کیا حکم ہوگا تو اس کا بھی گوشت کا بھی وہی حکم ہوگا کہ اس کے تین حصے کی جاتے ہیں سب سے پہلا قربہ مساکین میں تقسیم کر دیا جائے جبکہ دوسرا رشتہ داروں میں تقسیم کر دیا جائے جبکہ تیسرا جو ہے وہ آپ اپنے گھر میں استعمال کر سکتے ہیں بعض وقت ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے تمام رشتہ داروں کو گھر والوں کو اپنے گھر پر دھاوت دے دی اور آپ نے جو ہے وہ ایک بکرہ کٹا تو آپ اس کا سالن وغیرہ پکاگر سب لوگ کھا سکتے ہیں جو عوام الناس میں مشہور ہے کہ اقیقے کا گوشت جو ہے وہ والدیں نہیں کھا سکتے یہ بالکل غلط ہے سب لوگ کھا سکتے ہیں عقیقہ کرنا سنت مبارکہ ہے ایک مستحب عمل ہے بہت اچھا عمل ہے جو استطاعت رکھتا ہے جو طاقت رکھتا ہے اسے بالکل کرنا چاہیے عقیقہ کی برکت سے یہ ہوتا ہے کہ بچے پر ہر قسم کی مصیبت آفت و بلاو گماری وغیرہ یہ سب دور ہو جاتی ہے